بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور آپ سب کو عید کی دیر ساری مبارک بات میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے پھرے پاکستان کو اور جہاں کئی بھی پاکستان سے باہر مسلمان رہتے ہیں سب کو عید مبارک اور یہاں پہ تھوڑی سی ڈیسینڈ بنائی ہے ہم نے عید تو بس آپ لوگ سمجھ ہی کہے ہوں گے باقی تفصیل تو میں نہیں دے سکتی تو آپ لوگ نے بھی مجھے امید ہے کہ ڈیسینڈ ہی بنائی ہوگی اور یہ کہ ہمیں سادگی سے ہی بنانی چاہیے تھی جیسا کہ ہمیں سب کو ہی معلوم ہے کہ کیا حالات اور واقعات ہمارے سامنے اس وقت چل رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے چانرات کا اور یہاں پہ چانرات کی میں نے ویڈیو بنائی ہے تو یہ جو میں بنا رہی تھی پوری پراتھا تو جلدی جلدی میں بنانا شروع ہو گئی تھی کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا ٹی وی پہ نیوز دیکھ کے کہ بھائی جو ہے کل کی تو عید ہونی ہونی ہے کیونکہ یہی ہو رہا تھا بہت ساری جگہوں سے کئی شواہد آ رہے ہیں اور ایسا ہی لگ رہا تھا کہ چاند نظر آ جائے گا تو بس پہ میں چائے کا پانی رکھ کے روزے کے بعد میں اپنے اس کا کام بھی کرنے لگ گئی تھی مجھے یہی تھا کہ اگر گیس چلی گئی روزہ نہیں ہوگا تو پھر گیس جائے گی اور روزہ ہو گیا تو گیس نہیں جائے گی تو بس اسی کشمہ کشمہ میں میں نے جلی جلی چائے کا پانی رکھنے کے بعد اپنا ڈینر جو تھا وہ ریڈی کرنا تھا کیونکہ لازمی بات ہے بلکل کنڈیشن جو تھی وہ ففٹی ففٹی تقریباً چل رہی تھی لیکن مائنڈ میں یہی تھا روزے کا تو کہ کل کا شاید نہیں ہو اور کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پاکستان ہے تو بس اس لیے ہیں تو بہرحال یہاں پہ جو ہے میں اس کو ریپ کرتی جا رہی تھی ساری پوریوں کو اس طریقے سے میں بوٹیاں رکھ رہی تھی اور میں نے چٹنی وغیرہ نہیں لگائی کیونکہ یہ ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اس ریسیپ کو فالو کیجئے گا سمپل جو میدے کا آٹا گونتا ہے اس کو آپ گول لیں فائن آٹا لینا ہے میدہ نہیں لینا میں یہاں پہ میدہ بول رہی ہوں سوری تو یہاں پہ فائن آٹے کی جو ہے آپ نے اس طریقے سے پوریاں بنا لینی ہے بڑی بڑی سائز کی اور اس کے جو ہے پراتھے سے بنا کے نا اس کے اوپر آپ نے اس طریقے سے بوٹیاں کو اسے بھی فلیور کے آپ تندوری بنا لیں تکہ بنا لیں یا گھر کے مسائلے ڈال کے آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں رول بہت تیسٹی بنیتے ہیں اچھا یہاں پہ ٹی وی پہ ایڈ لائنز چل رہی تھی اور ہماری دل کی درکنیں بھی تیز ہوتی جا رہی تھی اور کھانا جلدی بنانے کا ریزن بھی یہی تھا کہ مجھے یہی لگ رہا تھا پھر کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اور بھی کام پھر نمٹ آنے ہوتے ہیں لازمی بہت ہے جب چاند رات ہو جاتی ہے تو پھر بہت سارے کام جو ہے وہ پھر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو پھر وہ ایک کوئی تصدیقہ اعلان کریں گے ہماری زور میں سو فائنلی یہاں پہ اعلان ہو چکا تھا ایت کے چاند کا اور پھر منہ کو جو ہے سب سے پہلے پڑ جاتی ہے مہندی لگانے کی تو یشا نے ان کے ہاتھ پہ رفسی چادر بچھا کے مہندی لگا دی تھی اور یہ سب جگہ مہندی لگا دی تھی ہیں تو میں ان کو یہی کہہ دی تھی کہ آپ بس جلدی سے لگا کے اس کو ڈرائے کر کے کو واش کر لینا ورنہ پھر ان کے موں پہ اور کپڑوں پہ سب جگہ لگ جاتی ہے یہاں جو ہے میرے ہزبنڈ اور میرے بیٹے جو ہیں وہ ایت کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو بس پتہ ہی نہیں چلا ٹائم یوں گزرا چھٹکی بجا کے ہم لوگ بزار بھی گئے تھے تھوڑی بہت وہاں شاپنگ کری اس کے بعد میں نے آکے شیر خورمہ ریڈی کر رہا تھا تو اس کا کلپ بھی آگے میں نے شیئر کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں بس صرف اس کے پر پستے بادام وغیرہ لگا رہی تھی تو یہاں پہ ربیب چلے جائیں گے اپنی گھڑی بھول گئے تھے گھڑی لینے یہ دوبارہ ہے تھے تو بس اس کے بعد میں اپنے جلی جلی کام نہیں اگڑا رہی تھی تو شیر خورمہ ریڈی کر لیا تھا اس کو تھنڈا کرنے کے بعد میں ہاں پہ اس کی نٹ سے ڈیکوریشن کر رہی تھی تو تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈال رہی تھی اور پستے اور بادام تھے میرے پاس تو وہ میں نے ڈال دیا تھے الائچی کا بھگار دیکھے میں نے اور سمائیوں کو جو ہے تھوڑا سا ان کو میں نے تل لیا تھا اور تلنے کے بعد دودھ کو تھوڑا سا گولڈن کر دیا تھا اور اس کے اندر شامل کر کے میں نے پکا لیا تھا جب سمائیوں پک گئی تھی تو سمائیوں کے اندر جو ہے پھر میں نے شور ڈالی تھی اس کے بعد جو اس کو گاڑا کر لینے کے بعد زیادہ گاڑا نہیں کرنا کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ پھر بہت گاڑا ہو جاتا ہے باران یہاں پہ جو ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اتر شتر سارے یہ پھلا کے چلے گئے تھے اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جینڈز کو نکلنے کی جلدی ہوتی ہے تو بعد میں جو ہے آپ پیچھے سے پھر سمائی رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں سارے یہ اتر جو تھے ساری چیزوں کو میں کبڑ میں رکھ دوں گی کیونکہ جینڈز کا یہ ہوتا ہے کہ بس کنگا کہاں اور ٹاول کہاں تو لوشن اور سب چیزیں جو ہے وہ پھیلا کے چلے جاتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا سب گھروں میں تو بس یہی کچھ یہاں ہوا تھا اور یہ ہے ویڈیو شام کی پہلے دن کی تو دوپیر میں تو ہم لوگ سو گئے تھے شیر فرما وغیرہ میں نے دے دیا تھا یہ لوگ نماز پڑھ کے آ گئے تھے پھر میرے دیور اور ان کے بچے آ گئے تھے تو میرے ہزبنڈ نے ان کو جو ہے وہ لوگ آفٹر کر لیا تھا کیونکہ میں لیٹ چکی تھی تو پھر بس وہ لوگ بھی چلے گئے تھے پھر رات کو جو ہے سارے میرے دیور اور دیبرانی وغیرہ دوبارہ سے آئے تھے تو ماشاءاللہ اچھی سی گیدرنگ ہو گئی تھی اور شام میں یہ شاہ انہیں بھی آ گئے تھے اور میں یہ تیار ہو گئی تھی اس کے بعد جب میں چینج کر کے لیٹی تھی تو سارے میمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا اور یہ میں نے ڈریس سلوایا تھا عید کے پہلے دن کا اور یہ والا آوٹفٹ جو تھا وہ اسپیشل آپ لوگوں کے لیے ہی میں نے ریڈی کیا تھا اور باقی جو دو دن کے عید کے سوٹیں وہ میرے لون سٹف پہ ہیں تو تین سوٹ جو تھے وہ میں نے لون سٹف پہ سلوا لیا تھے یہ ایک شیفون کا تھا اور آپ کو میرا آوٹفٹ کیسا لگا ضرور بتائیے گا یہاں ہم لوگ کھانا کھالیں گے سمپل کھانا بنایا تھا بہت زیادہ تھکن ہو گئی تھی ہری میرچ کا پلاو بنایا تھا میں نے اور شیر خورمہ وہی تھا میٹے میں وہی سرف کر دیا تھا دوسرے دن جو ہے لازمی بات ہے پھر دعوتی ہماری تو میرے دیور کے یہاں پہ دعوت ہے تو اس کا ویلوگ انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی سیکنڈے کا تو ضرور دیکھئے گا ضرور ووچ کیجئے گا انشاءاللہ جلدی ہی آپ سے دوسری ویڈیو شیئر ہوگی میری یہ ویڈیو جو ہے تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ تھک دیتی اور ٹائم کا بہت زیادہ ایشو ہو گیا تھا تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں بہت جلد سیکنڈے عید کی ویلوگ انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی تو سانی حمد کو اجازت دیجئے ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا ڈیر ساری خوشیوں کے ساتھ خیال رکھئے عید کی خوشیوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ بابائی اور آخر میں سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک ساری میری آڈینس کو جو پاکستان میں جو پاکستان سے باہر ہیں جتنے بھی مسلمان سب کو عید مبارک